سو ایجنگ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہمارے دارک سرکلز بننا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ جو شارپ چیک بونز ہوتی ہیں وہ فلیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر موسٹ لائکلی میڈ فیس سرجکل لفت جو ہوتا ہے وہ بیٹر آپشن ہوتی ہے جس طرح ہمارا ماتھا اور آئیز کی اپر پورشن امپورٹنٹ ہے شاید ہمارا سنٹر پاس آف دا فیس سب سے امپورٹنٹ ہے سو ایجنگ کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمارے دارک سرکلز بننا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے آئی باگز بننا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ جو شارپ چیک بونز ہوتی ہیں وہ فلیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو بھرے بھرے چیکز ہوتے ہیں وہ گالوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس سیکونس میں میں نے بتایا کہ یہ ایجنگ سائنز ڈیولپ ہوتے ہیں اور جتنی سیوریٹی میں ڈیولپ ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کا انٹی ایجنگ پروسیجر بھی کر سکتے ہیں پہلی چوئیس نون سرجکل اف کارس کچھ اگر ڈیپت بڑھ گئی ہے تو فیلر انجیک کر سکتے ہیں تھوڑا لیزر سے ٹائٹننگ کر سکتے ہیں اگر والیوم نیچے آگیا اور مسل لوز ہو گیا تو مسل کے نیچے فیلر انجیک کر کے لفٹ کے جا سکتا ہے اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو ہم تھریڈز جو کہ نون سرجکل پروسیجر ہیں ہم بس سمال اوپننگ نیڈلز کے اوپر پروے ہوئے تھریڈز کے ذریعے ہم چیزوں کو کھینچ لیتے ہیں لیکن جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور سواریٹی بڑھ جائے آئے باگز، دہ لاف لائنز اور چیکز کا بڑھ جانا اور لیپس کا تو پھر موسٹ لائکلی میڈ فیس سرجکل لفٹ جو ہوتا ہے وہ بیٹر آپشن ہوتی ہے جس میں ہم کامبینیشن آف وولیوم فیلنگ بائی فٹ اور لفٹنگ ویدھ بلیفروپلاسٹی ایڈ کرتے ہیں